میں بھارت کو بھارتی اتا کی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں جیون میں ہمیں سوست رہنا ہے نیروگی رہنا ہے تو ان سوست اور نیروگی رہنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے یہ سوتر باغبت جی نے لکھے ہیں باغبت جی مہرشی چرک کے شش تھے چرک رشی کا نام ہم سب جانتے ہیں چرک رشی کے وہ شش تھے اور سب سے بہترین ششیوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے سب سے انٹیلیجنٹ مانے جاتے ہیں چرک رشی نے جتنا شود کاری کیا باغبت جی نے اس سے بھی زیادہ کیا 135 ورش ان کی آئیو رہی 135 ورش میں لگ بھگ آپ سمجھ لیجے 18 ورش چھوڑ کر 18 ورش وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پراتھمک ادھین کرتا رہا تو 18 ورش چھوڑ کر باقی سارے ورش انہوں نے بہت گہن ادھین میں لگائے اور انہوں نے کوئی ایک سوطر لکھا تو اس پر کم سے کم پچاس سے زیادہ انہوں نے observations کیے آج کا جو ویجیان ہے جس کو ہم آدھنک ویجیان کہتے ہیں یہ پورا observation پر آدھارت ہے observation کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ہاں نریقشن نریقشن پریقشن یا نریقشن ہاں پریوگ یا پریقشن یا نریقشن تو اگر جیسے انہوں نے کوئی سوطر کہہ دیا تو اس کا پچاس بار پریقشن کیا الگ الگ پریستیوں میں الگ الگ لوگوں پر کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ پرنام وہی ہے تب سوطر لکھا اب ہم کلپ نہ کریں کہ سات ہزار سوطر لکھے ہوں اور ایک ایک سوطر پر پچاس پچاس پریقشن انہوں نے کیے ہوں تو پوری جندگی ان کی اسی میں نکل گئی مہرشی باغبت بال بھرمچاری تھے انتیم سمیں تک وہ بھرمچاری کا ہی پالن کرتے رہے گرہست آشرم انہوں نے نہیں جیا لیکن وہ مانتے تھے کہ گرہست آشرم بہت مہتکا ہے تو ایسے مہرشی باغبت کے سوطروں کو میں پچھلے چھ سال سے پڑھتا رہا اور بھارت کی آج کی جو پریستی ہے میں مانتا تھا اور آج بھی مانتا ہوں کہ اس میں یہ بہت انکول ہیں آج ہمارے بھارت کی پریستی ایسی ہے ایک سو بارے کروڑ لوگ اس دیش میں رہتے ہیں ان میں سے قریب پچھتر سے اسی کروڑ لوگ بیمار ہیں سرکار کہتی ہے کہ صرف تیس کروڑ لوگ ہیں سوست باقی سب ہیں بیمار الگ الگ بیماریاں ہیں بات کی بیماریاں ہیں پت کی ہیں کف کی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھارت میں کل ملا کر تیئیس لاکھ ڈاکٹر ہیں رجسٹرڈ جو ایم بی بی ایس بی ایم ایس اور بی ای ایم ایس تینوں پت دیتی کے ہیں تیئیس لاکھ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہیں اگر ان رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی اس میں ملا دیں تو سرکار کہتی ہے لگ بگ ان رجسٹرڈ ڈاکٹر بھی اتنے ہی ہیں پچیس لاکھ کے آس پاس تو کل ملا کر ہم پچاس لاکھ ڈاکٹر مان لیں ان رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ تو بھی مریجوں کی سنکھیا ستر سے اسی کروڑ ہے ایک ڈاکٹر ایک دن میں اچھے سے اچھے کام کرے تو تیس سے زیادہ مریج نہیں دیکھ پاتا تو میں نے ایک دن حساب لگایا کہ اگر تیس بی ایک ڈاکٹر کے سپرد کر دیے جائیں تو پچاس لاکھ ڈاکٹر ہیں مشکل سے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے اور روگی پچھتر سے اسی کروڑ ہیں تو باغوٹی جی ایک سوتر لکھ کر چلے گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ویکتی اپنی چکتسہ سویم کر سکتا ہے اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ 85% چکتسہ بہت آسان ہے جو کوئی بھی ویکتی سویم کر سکتا ہے 15% چکتسہ تھوڑی مشکل ہے جس میں آپ کو وششگی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ 85% چکتسہ جو آسان ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اس درشتی سے یہ ویاکھیان شرنکھلا آئیوجد کی ہے یہاں پر شریمتی پربہ دیوی جی پرکاش جی کے نام سے چلنے والا ایک ٹرسٹ ہے اس کے مکھ ویکتی میرے ساتھ ہیں شریف شبہ کانجی داش اور ان کے پتر ہیں پردیب بھائی اور ان کے سب سہیوگی نرینجن بھائی اور میگھانی جی ان سب نے مل کر ہی آئیوجن کیا اور میرے جیون کا یہ پہلا ویاکھیان ہے جو میں اس وشحے پر دے رہا ہوں اس کے پہلے اس وشحے پر میں نے کہیں بات ہی نہیں کی کیونکہ ابھی تک تو میں ادھیان ہی کرتا رہا اور یہ بات کرنے کا ایسا ہو گیا کہ ایک دن میں شبہ کانجی کے گھر کھانا کھا رہا تھا پردیب بھائی کے ساتھ بات ہو گئی کہ کیوں نہ اس وشحے پر بات کیا جائے تو ایسے یہ تیہ ہو گیا انعیاس لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید سارتھک ہوا کئی لوگوں نے مجھے کہا اور خاص کر بابو جی مانے شبہ کانجی نے مجھے کہا کہ تم پرانے بھاشن دینا بند کر دو وہ جو پیپسی کوکا کولا والے اور ویدیشی سوڈیشی والے یا ڈبلو ٹیو والے یہ ہی کہو شاید بہت لوگ ایسا کہتے ہیں اگر ایسا سب کا من بنا تو شاید اس وشحے میں میں آگے بھی اور زیادہ گہرائی سے ریسرچ کر کے بات کرتا رہوں گا تو اب تک ہم نے تیم دن کی بیاکھیان محلہ پوری کی ہے آج چوتھا دن شروع ہو رہا ہے تو کل تک یہ جتنے سوطر تھے وہ ایک بار میں آپ کو دھورا دوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کل کا سب سے پہلا مہتو کا سوطر میں نے بولا تھا کہ آپ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیئے پانی ہمیشہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیئے کارن میں نے اس کا بہت وستار سے بتایا تھا اس میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلا سوطر تھا کل کا دوسرا سوطر تھا کہ پانی جب بھی پیئے ہیں تو گھوٹ گھوٹ بھر کے پیئے ہیں ایک ایک سپ لے کر پانی پیئے ہیں جیسے آپ گرم دودھ پیتے ہیں یا گرم چاہ یا گرم کافی پیتے ہیں اور اس کا کارن بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا تیسرا سوطر ہے کہ آپ جب بھی پانی پیئے ہیں تو تھنڈا نہ پیئے ہیں کبھی بھی تھنڈا پانی نہ پیئے ہیں ہمیشہ گنگنا پانی ہمیشہ گنگونا پانی پیئے ویسے جہن درشن میں اسی کو پکے پانی کی کہا جاتا ہے اس کو بات وہ بلکل بے گیانک ہے باغوٹ جی بھی اس کا سمرتن کرتے ہیں ہمیشہ گنگونا پانی پینے کی کوشش کریں آپ میں سے کئی لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ گرمیوں میں بھی کیا گنگونا پانی پیئے ہیں باغوٹ جی کی معنی تو گرمیوں میں بھی گنگونا پی سکتے ہیں لیکن کوئی بہت تکلیف آئے تو مٹی کے برطن کا پانی آپ گرمی کے دنوں میں تین چار مہینے پی سکتے ہیں پھر چوتھا سوتر یہ تھا کل کا کہ پانی کبھی بھی پیئے تو سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے جرور پیئے معنی صبح کی شروعات پانی سے کریں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ موں کا کلہ کیے بنا وہ اٹھتے ہی پانی آپ کو پینا ہے کیونکہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو جو کچھ بھی لار موں میں بنی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے اس کا عوشدی اگن بہت ہے اور جین درشن میں اس کو اہنسہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ میں نے کر کے بھی دیکھا ہے کہ صبح کی لار گلتی سے بھی آپ کسی چیٹی یا چیٹا یا مکھی پہ تھوک دو وہ ترند مر جائے گا صبح کی لار اگر آپ نے گلتی سے چیٹی چیٹا یا مکھی پہ تھوک دیا وہ ترند مر جاتا ہے کیونکہ اس کا عوشدی اگن بہت پرول ہوتا ہے صبح صبح تو جین درشن نے اس کو اہنسہ سے جوڑا باغبتی جی نے اس کو شریر سواستہ سے جوڑا تو یہ چار سوتر میں نے کل آپ کو بتائے تھے یہ بہت فنکشنل ہیں اس کے پہلے پانچ سوتر پچھلے دو دنوں میں میں نے بات کی تھی آنے والے شاید ایک دن میں سب سوتروں کو پھر سے ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو بھولنے نہ پائے آسانی سے یاد ہو ابھی میں آگے بڑھتا ہوں کل کے سوتر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک سوتر آپ کے سامنے رکھتا ہوں باغبتی جی کہتے ہیں بہت گہری بات وہ یہ کہتے ہیں یہ سادوی جی ہیں اس لیے مجھے آج کہنا بہت اپیوگی بھی لگ رہا ہے اس سوتر کا میں سوچا تھا کہ کل کہوں گا لیکن آج کہہ رہا ہوں باغبتی جی کہتے ہیں کہ جب آپ بھوجن کریں کبھی بھی تو بھوجن کا سمیں تھوڑا نشت کریں بھوجن کا سمیں نشت کریں ایزا نہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی کھا لیا ہمارا یہ جو شریر ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی کھا لینے کے لیے نہیں ہے اس شریر میں جٹھر ہے میں نے آپ سے کہا اس میں اگنی پردیپت ہوتی ہے تو باغبتی جی کہتے ہیں کہ جب جٹھر میں اگنی سب سے زیادہ تیوڑ ہو اسی سمیں بھوجن کریں تو آپ کا کھایا ہوا ایک ایک ان کا حصہ پاچن میں جائے گا اور رس میں بدلے گا اور رس میں سے ماس مجھا رکھتے ویرے مل موتر مید اور آپ کی اسفیاں ان کا وکاس ہوگا تو کبھی بھی کچھ نہ کھائیں یہ پدھتی بھارت کی نہیں ہے یہ یوروپ کی ہے یوروپ میں ڈاکٹر ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھوڑا تھوڑا کھاتے رو کبھی بھی کھاتے رو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کھاتے رو کبھی بھی کھاتے رو آپ کو دونوں کا انتر سمجھانا چاہتا ہوں باغبت جی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کا سمجھ نردھارت کریں اور سمجھ نردھارت ہوگا اس سے جب آپ کے پیٹ میں اگنی کی پربلتہ ہو جھٹھر اگنی کی پربلتہ ہو باغبت جی نے اس پہ بہت ریسرچ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیڑھ دو سال کے ریسرچ کے بعد ان کو پتا چلا کہ جھٹھر اگنی کون سے سمجھ سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے جھٹھر اگنی کون سے سمجھ سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب سوری کا ادھے ہوتا ہے سوری کا جب ادھے ہوتا ہے تو سوری کے ادھے ہونے سے لگ بھگ دھائی گھنٹے تک جھٹھر اگنی سب سے زیادہ تیور ہوتی ہے سوری کے ادھے ہونے سے سوری کا ادھے ہونا آپ چننہی کے حساب سے سوچ لیجے مان لیجے سات بجے تو سات بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے تک جھٹھر اگنی سب سے زیادہ تیبر ہوگی ہو سکتا ہے یہی سوتر ارنانچل پردیش میں میں بات کروں تو وہ چار وجے سے ساڑھے چھے کا سمیں آ جائے گا کیونکہ ارنانچل پردیش میں سورے چار وجے نکل آتا ہے اگر میں سکم میں بات کروں گا تو اور پندرہ منٹ پہلے ہو جائے گا اور یہی بات اگر میں گجرات میں جا کر کروں گا تو آپ سے سمیں تھوڑا بھن ہو جائے گا تو سوری کے ساتھ اس کو دھیان رکھیں تو سوری کا ادھے جیسے ہی ہوا اس سے اگلے دھائی گھنٹے تک جٹھر اگنی سب سے زیادہ تیبر ہوتی ہے تو باگبٹ جی کہتے ہیں کہ اس سمیں سب سے زیادہ بھوجن کریں اس سمیں سب سے زیادہ بھوجن کریں وہ تو ایک جگہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ اگر سمبھو ہو تو ساڑھے نو بجے کے اندر ہی لنچ کریں ساڑھے نو بجے کے اندر ہی لنچ کریں ماں نے بریک فاسٹ گائے ہو ناشتہ چھوڑیں سیدھے ہی بھوجن کریں یہاں تک وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے ساڑھے نو بجے تک اگر آپ نے بھرپیٹ بھوجن کیا ہے تو اس میں سے جو کچھ بھی بنے گا وہ ایک ایک بوند ایک ایک ان کا ٹکڑا ایک ایک دانے کا ٹکڑا آپ کے شریر کے لئے اپیوگی ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے سات بجے سے آپ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں بھاگ بھٹ جی نے ایک اور ریسرچ کیا تھا کہ شریر کے جو الگ الگ انگ ہیں جیسے ہردے ہیں اور جیسے جٹھر ہیں جیسے کڈنی ہیں جیسے لیور ہیں ان کے کام کرنے کا الگ الگ سمیں ہیں جٹھر اگنی کے کام کرنے کا سب سے اچھا سمیں ہیں سات سے ساڑھے نو سوریو دے سے ڈھائی گھنٹے تک پھر اسی طرح سے ہردے ہردے کے کام کرنے کا سمیں ہے سب سے زیادہ بھرمو مہورت سے ڈھائی گھنٹے پہلے بھرمو مہورت آپ سمیں سے چار ساڑھے چار تو دو سوا دو بجے ڈیڑھ بجے سے لے کر چار بجے کے بیچ میں ہرد سب سے زیادہ سکریہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ہرٹ اٹیک اسی سمیں میں آتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھ لیجے کیونکہ ہردے جب سب سے زیادہ سکریہ ہوگا تو ہردے گھات بھی اسی سمیں ہوگا اس لیے 99% ہرٹ اٹیک ارلی مورننگز میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہردے کے کام کرنے کا اس سمیں سکریہ تا سب سے زیادہ ہے اسی طرح ہمارا لیور ہے اسی طرح کڈنی ہے اس کی پوری ایک سوچی میں نے بنائی ہے باہر پستکوں میں ہے اس لیے وستار میں نہیں جاتا سنکیت کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شریر کے انگ کا کام کرنے کا ایک نشچت سمیں ہے پرکرتی نے تیہ کیا ہے اس کو بھگوان نے تیہ کیا ہے تو آپ کا جٹھر اگنی ہے یہ سب سے اچھا سات سے ساڑے نو تو آپ بھرپیٹ کھانا کھائیے ٹھیک ہے پھر آپ بولیں گے جی دوپہر کو بھوک لگی تو تھوڑا اور کھا لیجے لیکن بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا سب سے زیادہ اگر آج کی بھاشا میں میں کہوں تو آپ کا جو بریک فاسٹ ہے نا وہ ہیویر سے ہیویر ہونا چاہیے باری سے باری بریک فاسٹ جتنا کھاتے ہیں جیادہ بھی کھا لیجے کوئی فرق نہیں پڑتا صبح کے ناشتے میں بھرپیٹ کھائیے پھر وہ کہتے ہیں دوپہر کا بھوجن اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کریے ناشتے سے دوپہر کا بھوجن ناشتے سے کچھ کم کریے ایک تہائی کم کر دیجے اور رات کا بھوجن دوپہر کے بھوجن کا ایک تہائی کر دیجے اب سیدھے سے میں کہتا ہوں اگر آپ صبحے چھے روٹی کھاتے ہیں تو دوپہر کو چار لے لیجے اور شام کو دو لے لیجے اگر آپ کو آلو کا پرانٹھا کھانا ہے یا گووی کا پرانٹھا کھانا ہے آپ کی جیب سواد کے لیے مچل رہی ہے تو باگوٹی جی کہتے ہیں کہ سب کچھ صبحے رے کھاؤ آلو کا پرانٹھا بھی کھاؤ گووی کا پرانٹھا بھی کھاؤ مولی کا پرانٹھا کھاؤ جو آپ کو کھانا ہے حالانکہ جین ہے تو آلو کا پرانٹھا تو نشد ہے مولی کا بھی نشد ہے آپ کے لئے پھر اگر جو جین نہیں ہے ان کے لئے آپ کو جو جیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں میں آپ کو ایک واقع میں کہتا ہوں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ صبح کھاؤ رضگللہ پسند ہے تو صبح کھاؤ ربڑی پسند ہے تو صبح کھاؤ جلیبی کھانی ہے تو صبح کھاؤ عمرتی کھانی ہے تو صبح کھاؤ جو بھوجن آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ صبح کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹ بھر کے کھاؤ تو پیٹ کی سنتوشتی ہوئی من کی بھی سنتوشتی ہوتی ہے اور باگمٹی جی کہتے ہیں کہ بھوجن میں من کی سنتوشتی پیٹ کی سنتوشتی سے زیادہ بڑی ہے من ہمارا جو ہے نا یہ خاص طرح کی وسطوں سے یا ہارمون سے یا انجائم سے سنچانت ہے من کو آج کی بھاشا میں ڈاکٹرز لوگ جو گنتے ہیں نا حالانکہ وہ ہے نئی لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ پینیل گلینڈ کے بارے میں ہے یہ جو پینیل گلینڈ ہے نا اس میں سے بہت سارا رس نکلتا ہے جن کو ہم ہارمونز کہہ سکتے ہیں کچھ انجائنز ہیں یہ سنتوشتی کے لئے سب سے آوشک گلینڈ ہے پینیل گلینڈ تو بھوجن اگر آپ کو ترپت کرتا ہے بھوجن میں ایک تو پیٹ بھرنا ہے اور ایک ترپت ہونا ترپت کرے گا تو پینیل گلینڈ آپ کی سب سے زیادہ سکری ہے تو جو بھی رس اور انجائم چاہیے شریر کو نیمیت روپ سے سمان انتر پہ نکلتے رہتے ہیں اور جو بھوجن سے ترپتی نہیں ہے تو گڑھوڑ ہوتی ہے پینیل گلینڈ اور پینیل گلینڈ کی گڑھوڑی پورے شریر میں پسر جاتی ہے اور آپ کو ترہ ترہ کے روگوں کا شکار بنا دے اگر آپ ترپت بھوجن نہیں کر پا رہے ہیں تو نشچت روپ سے دس بارے سال کے بعد آپ کو مانسک کلیش ہوگا اور روگ ہوں گے مانسک روگ بہت خراب ہے آپ سیزوفرینیا کی شکار ہو سکتے ہیں ڈپریشن کی شکار ہو سکتے ہیں آپ کو کئی ایسی گمبیر بیماریاں ہو سکتے ہیں باغبتی جی کہتے ہیں کہ آپ بھوجن کرتے ہوئے اگر سنتوشت نہیں ہیں تو ستائیس طرح کی بیماریوں سے گرسط ہو سکتے ہیں ان کی پوری سوچے ہیں وہ پستک میں ہیں کبھی بھی بھوجن کریں تو پیٹ تو بھرے ہی من بھی ترپت ہو اور من کے ترپت اور پیٹ کے بھرنے کا سب سے اچھا سمیں سویریکائی ہے اب میں نے یہ باغبتی جی کے سوتر کو چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ منوش کو چھوڑ کر جیو جگت کا ہر پرانی اس سوتر کا پالن کر رہا ہے منوش کو چھوڑ کر کیونکہ منوش کو میں مورک مانتا ہوں حالانکہ منوش اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے لیکن منوش سے زیادہ ہوشیار یہ جیو جگت کے پرانی ہیں آپ چھوڑیا کو دیکھو چھوڑیا کتنے بھی طرح کی چھوڑیا سویرے سورج اگتے ہی اس کا کھانا شروع ہو جاتا ہے اور بھر پیٹ کھاتی ہے چھے بجے کے آس پاس آپ راجستان میں نکل جاؤ گجرات میں نکل جاؤ سب چھوڑیا اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے کھانا کھانے میں خوب جم کے کھاتی ہے اور پیٹ بھر گیا اس کے چار گھنٹے کے بعد ہی پانی پیتی ہے دوپہر کو ہی پانی پیتی ہے گائے کو دیکھو سبہ اٹھتے ہی سورج جیسے ہی نکلے گا گائے کا کھانا شروع ہو جائے گا بہنس کا کھانا شروع ہو جائے گا بکری بکرے بھیڑ گدھا گھوڑا سب سبہ اٹھتے ہی کھانا کھانا شروع کریں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے چھک کے کھائیں گے پھر دوپہر کو آرام کریں گے تو یہ سارے جانور سارے جیو جنتو آپ ساپ کو دیکھو بچھو کو دیکھو کیڑی کو دیکھو چینٹی کو دیکھو چینٹے کو دیکھو سب جانور سب جیو جنتو جو ہماری آنکھوں سے دکھتے ہیں جو نہیں بھی دکھتے ہیں یہ سب کا بھوجن کرنے کا سمیں سویرے سوریو دے کا ہی ہے سوریو دے کے ساتھ ہی یہ سب بھوجن کرتے ہیں اس لیے یہ ہم سے زیادہ سوست رہتے ہیں میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے آپ اس کو ہز دیتے ہیں کسی بھی چڑیا کو ڈائیوٹیز نہیں ہوتا کسی بھی بندر کو ہرٹ اٹیک نہیں آتا بندر تو آپ کے نزدیک ہے نا شریر رچنا میں بس بندر اور آپ میں ایک ہی انتر ہے کہ اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے باقی سب کچھ ایک ہی ہے آپ کا ہردہ ہے بندر کا ہردہ ہے آپ کا لیور بندر کا لیور آپ کی کڈنی بندر کی کڈنی سب کچھ سمان ہے ماں کا گرباش ہے بندریہ کا گرباش ہے سب سمان ہے ایک ہی انتر ہے اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے تو یہ بندر کو کبھی بھی ڈائیوٹیز نہیں کہرٹ رائٹویس نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں میرے ایک بہت اچھے مطر ہے ڈاکٹر ربیندر ناس شانباگ وہ رہتے ہیں کرناٹک میں کرناٹک میں ایک اڈوپی نام کی جگہ ہے وہاں رہتے ہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں میڈیکل کالیج میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا گہرا ریسرچ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جندگی بھر میں نے پندرہ سولے سال انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ بندر کو بیمار بناو کیونکہ انہوں نے بہت سارے ویگیانکوں سے یہ سن رکھا ہے کہ بندر بیمار نہیں ہوتا اور بیمار ہوگا تو مرے گا ہی جیوت نہیں رہے گا تو بندر کو بیمار بناو تو انہوں نے ترہ ترہ کے وائرس اور ویکٹیریا کبھی کسی مادیم سے وہ کہتے ہیں کہ میں پندرہ سال اسفل رہا بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کیا کہ اس کے بلڈ کا کولیسٹرول بڑھا دوں بڑھتا ہی نہیں سب انہوں نے ایک دن رہیسر کی بات بتائی وہ آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بندر کا جو بلڈ ہے نا اس کا آر ایچ فیکٹر دنیا میں سب سے آدرش ہے اور آپ کا آر ایچ فیکٹر جب ناپتا ہے نا کوئی ڈاکٹر تو بندر سے ہی کمپیئر کرتا ہے وہ بتاتا نہیں آپ کو یہ الگ بات ہے کمپریزن بندر سے ہی ہوتا ہے کارن اس کا ہے کہ اس کو کوئی بیماری آ نہیں سکتی بلڈ میں کولیسٹرول بڑھتا نہیں ٹرائی گلیسرائٹ کبھی بڑھتا نہیں ڈائی بیٹیز کبھی ہوتی نہیں شگر کتنی بھی باہر سے انٹرلیوز کرو اس کے بلڈ میں ٹکتی نہیں تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں یار یہ سب ایک ہی چکر ہے کہ بندر صویرے ہی صویرے بھرپیٹ کھاتا ہے جو آدمی نہیں کھا پاتا تو وہ پروفیسر رویدرنا شانباغ نے کچھ اپنے مریجوں کو کہا کہ دیکھو بھئیہ بندر کی طرح سے کھاؤ معنی صبح صبح بھرپیٹ کھاؤ تو ان کے کئی مریج ہیں جنہوں پر انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا اور وہ مریج بتاتے ہیں کہ جب سے انہوں نے صبح بھرپیٹ کھانا شروع کیا کسی کی ڈائیبیٹیز مانے شگر کم ہو گئی کسی کا کولیسٹرول کم ہو گیا کسی کی گھٹنے کا درد کم ہو گیا کسی کی کمر کا درد کم ہو گیا کسی کا کچھ کچھ گیس بننا بند ہو گئی پیت میں جلن ہونا بند ہو گئی نید اچھی آنے لگی وغیرہ وغیرہ سارے امپروبمنٹ وہ بولتے ہیں ہوتے ہیں سب سے وہ چلہ چلہ کر کہتے ہیں اور یہ بات دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں